سبھی بھائی بہنوں کو سادر ولام سہیت سوپر بات لیکن اتنی چیزیں جرور ہیں کہ جس طریقے سے اس چینل نے آپ سبھی لوگوں کے لئے کارے کیا ہے آپ بھلے سنتوست ہو یا نہ ہو لیکن میرا من تو بہت سنتوست ہے بھائی کہ میں نے بینا کسی لاغ لپیٹ کے آپ سبھی لوگوں کے لئے کارے کیا اور اس میں سفلتا بھی پرابت کی چلیے خبروں کے شروعات کریں گے اور آپ سبھی لوگوں کو بیسٹ آب بیسٹ اپ ڈیٹس دیں گے کہ کیا کچھ ممکن ہے دیکھئے اب نیا سال آنے والا ہے ہے نا بس تین چار دنوں میں نیا سال آپ لوگوں کو سمک ہوگا تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے جیون کو ویتیت کیا ہے میں مانتا ہوں کہ دوہزار ٹیس نیو ورس میں ہی آپ لوگوں کے اندر اگر کوئی برائیاں ہوں تو سپتھ لے لیجئے کہ اسے ہمیں چھوڑ لائے پہلا دوسرا اپنے سے بڑوں کا ہمیشہ ہی عادر کریے ٹھیک ہے نا اپنے سے بڑوں کا ہمیشہ ہی عادر کریے اگر وہ عمر میں آپ سے دو دن بھی بڑا ہے نا تو اس کا حادر ضرور کریے تیسرا آپ لوگوں کو سفلتا کے مندر بتا رہے ہیں کبھی بھی اپنے گر جنوں کا اگر وہ ادھیاپک ہے چاہے وہ چھوٹی کلاس پڑھاتا ہو یا بڑی کلاس پڑھاتا ہو آپ کو پڑھایا ہو چاہے نا پڑھایا ہو گر جنوں کا ہمیشہ ہی سمبان کرنا سکھئے اور کبھی بھی کسی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھئے ٹھیک ہے نا کہ مطلب ہمارے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بہت پڑھتے ہیں یہ تو جو ہے مطلب ابھی ابھی تاجہ تاجہ آیا ہے نہیں تاجہ تاجہ والے ہی اچھی خاصی جو ہے بیٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور اچھے اچھے ایکسپیرینس ہولڈر جو ہے ایک رن اور جیرو رن پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں بہت سمجھ میں آ رہی ہے نا تو ان سارے چیزوں کو آپ اپنے جیون میں اوتریت کریں سفلتا آپ سبھی لوگوں کو بشے ملے گی محنت آپ کی ماردرشن ہمارا اور آپ سبھی لوگوں کے ساتھ اس نیح پروق کارے کرنے کا جو انبھو ہے جو مجھا ہے وہ ساید ہی کسی کو پرابت ہو پاتا ہوگا مجھے تو بہت آنند ملتا ہے لیکن بس یہ اتنی چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کو بہترین سے بہترین اوسر اپلبد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ اوسر مل رہا ہے تو اس کا بھرپور لاب اٹھانے کی جمہداری آپ کی بنتی ہے ہماری نہیں ہمارا تو جو کارے میں نے کر دیا ٹھیک ہے نا اور جو جو اپرچنٹی آپ سبھی لوگوں کو پرابت ہوئی آج تک کسی نے بھی آپ لوگوں کے ان چھوٹے چھوٹے مددوں کو لے کر کے کبھی کارے نہیں کیا ہوگا کبھی نہیں کرتا ایک ہاتھ دو لوگ جو ہے مطلب چو 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 کرتے ہیں اس کے بعد پھر گائیب ہو جاتے ہیں جیسے سرپرتم ہم نے ایک پاکچیت کی تھی چین بورڈ کے ادھش مہدے کے ساتھ تو انہوں نے اسپسٹ کہا تھا کہ یہاں ایسی بات ہے پرابو کہ ہم چین بورڈ کے ادھش ہیں بھی یا نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس لئے ساسن کیا نرنے لے رہا ہے کس طریقے سے نرنے لے رہا ہے وہ ہمیں کانٹینیو کرے گا کہ ہمیں جو ہے پتر تو بھید دیا تھا کہ آپ ریزائن کر دیجئے تو میں کیا بتاؤں کیا چین بورڈ میں چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے ساری اپ ڈیٹس کو کبر کریں گے آپ لوگ چینل میں کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو میں لاسٹرک بنا رہے کریے آپ لوگ دڑا دڑا کے ویڈیو دیکھتے ہو نا یہ چیزیں رہتے ہیں کہ بعد میں پھر وہی سوال ہم سے آپ واتس اپ پہ کرتے ہو ٹھیک ہے اگر کسی ایسا نہیں کہ میں نے آپ کے یوٹیوب کے ویڈیوز کمنٹ نہیں پڑے پڑھے ہیں لیکن تھوڑا سمیں نہیں مل پایا تھا اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کو ریپلائی نہیں کر پائے آج اگر وقت ملے گا نراش ہونے کے اوشکتہ نہیں پڑی ہے سب سے اہم مددہ تھا ہمارے انہیں بھروزگار بھائی وہنوں کا جو کی ٹی جی ڈی پی جی ڈی کی پرکشاوں کی تیاری کرتے ہیں اور ایک بہتر پرنام کی امید کرتے ہیں یادی آپ سبھی لوگ ٹھٹ سی ٹھٹ سپر ٹھٹ ٹی جی ڈی پی جی ڈی ال ٹی جی آسی یوپی کانسٹیبل خانسکچہ ادکاری یوپی ٹی پیلسٹی کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں کی وی ایس کی کر رہے ہیں ڈی ایس ایس بی کی کر رہے ہیں اور اس میں نسی سپھلتا آپ پرابط کرنا چاہتے ہیں ستہ پردست سپھلتا کی گیرنٹی کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کو سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنلر نوٹ سے اپلبد قرار آئے ہیں دیر کس بات کی فٹا فٹ بک کر لیجئے ستہان بے کاری سکتہ ایس ایس تیرہ پچاسی اس ورس اپ سمبر پر ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پرومک پرومک اپ ڈیٹس کی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے زیادہ بیلڈ اپ نہیں دیں گے کیونکہ اپنی عادت نہیں ہے بیلڈ اپ دینے کی ہے نا جو آؤ فٹا فٹ بتاؤ نکل لو چلیے پہلا اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کو لے کر کے بیدیارتی بہت زیادہ جو مطلب سوال کرتے ہیں سر ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کا بگیاپن کب تک آئے گا تو دیکھئے تدہ سچکوں کو کنارے لگانے کے بعد ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے آرہیں آسان ہوئی ہیں باز زیادہ پدوں کا بگیاپن آپ سبھی لوگوں کو نئے بگیاپن کے ساتھ دیکھنے کے لئے ملے گا ساتھ ساتھ ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کے بگیاپن کے لئے جب کل کی ڈیٹ میں میٹنگ ہوئی ہے لوگ سوائیوگ میں اور اس پہ پریچھا کلینڈر کو لے کر کے ان کے چونکہ پریچھا جو سیڈیول ہو جاری کرنے والے ہیں اس پریچھا سیڈیول کو لے کر کے تمام طریقے کی باتیں سامنے آئی ہیں جو کی کوئی اپ ڈیٹ آپ کو دے گا نہیں کوئی یوٹیوب چینل نہیں دے سکتا سرپ اور سرپ سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل ہی ان تمام مددوں پر ان تمام چیزوں پر ہمیشہ ہی نظر بنا کر کر رکھتا ہے کیونکہ ہمارے پرتیوگی بھائی وینوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کل کی میٹنگ میں لوگ سوائیوگ میں اس بات کو اسپست کیا گیا کہ پریچھا کلینڈر کو انتیم روپ دیا گیا جس میں پہلی پریچھا آپ سبھی لوگوں کی الٹی گریٹ کی ہی ہوگی ٹھیک ہے الٹی گریٹ کی پریچھا پرانالی پر بیبیو نے پرکار کے سوال تھے لیکن جب سے کلہ کے اہرتہ آدھی کے بیواد کو جو ہے سالب کیا گیا وہ ساری چیزیں جو ہے خود بکر سالب ہو گئیں اور ایک مات پرنا اپڈیٹ یہ ہے کہ الٹی گریٹ کی پریچھا کب تک ہو سکتی ہے تو الٹی گریٹ کا جو پیپر آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گا یہ اپریل کے مدھی میں دیکھنے کے لئے ملے گا مطلب بیس اپریل تک آپ لوگوں کو الٹی گریٹ دیکھنے کے لئے ملے گا جی آسی پروکتہ آپ لوگوں کو ایک مائی تک دیکھنے کے لئے ملے گا جی آسی پروکتہ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی مائی میں ہی آپ لوگوں کو پی سی ایس پریلیمز بھی دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے یا آرو یا آرو دوزہ تیز کا اگزام آپ لوگوں کو پریلیمز دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے جو ہے سب سے مہتوپون اگزام کھنڈ سکچا دکاری یہ جون میں آپ کا پریلیمز ہوگا اس کا کھنڈ سکچا دکاری کا پریلیمز جون میں کیا جائے گا اور ڈائیٹ پروکتہ بھی جون میں ہی ہوگی اور پی سی ایس کی جو نئی بیکنسی آ رہی ہے اس میں بھی پدوں کی سنکھیا اچھی کھاسی ہے اور چونکہ ابھی تھوڑا سی میڈیا وغیرہ خبریں آئی تھیں کہ اس میں دو سو نو پد ہیں ایسا ہے ویسا ہے دو سو نو پدوں کا ادھیاچن نہیں پرابت ہوئے ہیں لوگ سوائے کو ادھیاچن جو پرابت ہوئے ہیں جو ویکنسیز ان کے پاس آئی ہیں وہ اچھے کھاسے پدوں کی ہیں کیونکہ بہت سارے دیپارٹمنٹ ایسے تھے جو کی پی سی ایس کی بھرتی میں آپ کے سمجھلی تھے ہیں لیکن انہوں نے ادھیاچن پدوں کی سوچنا لوگ سوائے تک نہیں پرشید کی تھی آج کی ڈیٹ میں سارے دیپارٹمنٹ سے سوچنا اگتر ہو چکی ہیں تو اچھے کھاسے پدوں کا بھی پدوں کا بیورہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن جہاں تک ہمارے سوطروں کا کہنا ہے کہ اس میں کم سکم آپ لوگوں کو چار سو کے ایباب پد دیکھنے کے لیے ملیں گے کس میں پی سی ایس میں ہمارے ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں فیلال تو میں تیاری نہیں کرتا ہوں اس کی ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے اس میں من بنائے ہیں کہ ہم کھنڈ سکھا عدی کاری کی تیاری کریں اور اسی کی تیاری ہم کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی تھوڑا سا ایک بار پارٹیسیپٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہے نا چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کی ایلٹی گریڈ جیسی پروکتہ کا بگیاپن کب تک آئے گا دیکھیں پرکشہ سیڈیول کو لے کر کے انتی مہر لگ چکی ہے اور یہ پرکشہ سیڈیول ابھی تو فلاحال جاری نہیں ہوگا ٹھیک ہے جنوریم جاری ہوگا اور تب تک چکی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کوویٹ کال چل رہا ہے ہے نا کب انڈیا میں وہ ویو آ جائے اور اتنی بری کنڈیسن نہ ہونے پائے مان لیجئے کہ اگر ایسی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں پرستیتیاں بپری تو ہوتی ہیں تو جاہر سے بات ہے جتنے بھی پرکشہیں کرائی جائیں گے وہ کرونا پروٹوکال کے تحت کرائی جائیں گے ہے نا جتنے بھی بگیاپنات جاری ہوں گے وہ کرونا پروٹوکال کے تحت جاری ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے اترکت دھن کھرچ کرنا پڑتا ہے انسفرکٹرکچر پر جوئے بیچار کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی بھی پرکار کی انہونی نہ ہونے پائے ہے نا کوئی کوئی بھی دیال ہے مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزوں کو مینٹین کرنا ساری چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنا یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھرتی سنسطانوں پر ہی نربھڑ ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا ویٹ کیا جا رہا ہے لیکن بھگیاپن آپ لوگوں کا پوری طریقے سے بن کے تیار ہے لوگ سوا یوگ میں اگر بھگیاپن بن کر تیار ہے تو میں آپ سبھی لوگوں بتانا چاہوں گا پہلا ڈیڈ دوسرا جیسی پروکتہ تیسرا روی رو دوزرہ تیس چوتھا آپ کا کھنٹ سکھا دکاری پانچوہ ڈائیٹ پروکتہ چھٹوہ پی سی ایس بھگیاپن آپ کا اے کی بھرتیگا ہے ٹھیک ہے اتنے سارے بھگیاپن آپ سبھی لوگوں کو ریڈی اگدام ٹنا ٹن ہیں بن کر کے تیار ہیں رکھے ہوئے ٹھیک ہے ابھی جو پدوں کی بیورے سامنے آ رہے ہیں چونکہ ابھی 3600 پدوں کا بیورہ سامنے آیا تھا جن کا پروموشن ہوا تھا اور ایلٹی گریلڈ میں وہ پڑک رکھت ہوئے تھے ڈائیزار پد آپ کے جیسی پروکتہ چلے گئے تو یہ پدوں کی سنکھیا آگئی آپ کی ساڑھے تین ہزار کے نیچے ٹھیک ہے نا جی ایسی پروکتہ آپ لوگوں کا اتنے ہی پدوں پر بھگیاپن آئے گا اس کے آگے آپ لوگ کئی لوگوں سے سنے ہوں گے پانچ ہزار پدوں پر آئے گا چار ہزار پدوں پر آئے گا جی ایسی پروکتہ پانچ یا چار ہزار پدوں پر نہیں آئے گا ساڑھے تین ہزار کی نیچے ہی رہے گا ٹھیک ہے اور سروادک اس بحال آپ لوگوں کو سروادک پد یا کسی بھی سامنے دیکھنے گے تو وہ بھی سائے ہوگا آپ کا اتحاس ٹھیک ہے اتحاس میں سروادک پد ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے کس کا بھی گیاپن کب تک جاری ہو سکتا ہے تو دیکھیں کل لوگ سوائے کے جنس سوچنا ادھکاری سے بات کرنے کے بعد یہ چیزیں اسپسٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کوویڈ پروٹوکال کے تحت تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کر کے رکھا ہے کہ اگر مان لیجی ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو کرونا کال میں بھائی بھی گیاپن جاری ہونے کے بعد جو سیڈیول جاری کیا جائے گا اسی سیڈیول کے تحت ہی اقزام ہوں گے اور جیسے ہی اسی سیڈیول کے تحت اقزام ہوں گے جب تک اس کے لیے پروٹوکال نہیں بنایا جائے گا یا ساسن سے جو ہے اترک تدھن نہیں مانگا جائے گا تب تک اس پریچھا کا آئیوجن کیسے کیا جا سکتا ہے اس لیے جو ہے مطلب تھوڑا سا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسی پرستیتیاں ہوتی ہیں اور انڈیا میں جو ہے مطلب آتا ہے کوویڈ یوپی میں آتا ہے تو جائر چھ بات ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سی پروٹوکال آپ کے بدل جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ کا بیگیاپن ڈیلے ہوگا بیگیاپن ڈیلے نہیں ہوگا بہت سارے پیس تھے اس میں اتنے سارے پیس تھے باپ رہ باپ اگر دم جو ہے سر چکر آ گیا اس بھرتی پرکریہ کو جو ہے پٹری پر لانے کے لیے جتنا آدھکاریوں نے محنت کیا ہے میرے بھائی بہنوں جتنا آپ لوگوں کو جگیاپن ڈیلے نہیں ہوگا چونکہ پرکشہ کلینڈر میں سملت کیا گیا ہے تو جاہر سے بات ہے اس کا بھیگیاپن تو جاری ہونے ہیں اور جن سوچنا آدھکاری نے بھی یہ کہا کہ ہم کوویڈ پروٹوکال کو تھوڑا سا فالو اپ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جیسے ہی مادمی سچھا پرشد یو پی بورڈ اپنا پیچھا سیڈیول جاری کرتا ہے چونکہ ابھی بورڈ پیچھا کو لے کر کے بھی کوسٹن مارک لگ چکا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک جنری سے چھوٹے کلاس کے بچوں کے بدیالے بند ہو جائیں پلے ویسے لے کر کے آپ کے جو ہے مطلب کچھار تک کے بدیالیوں کی بند ہونے کی سوچنا بھی پرابت ہو رہی کہ ان کے بدیالیوں کو جو ہے ہولی تک بند کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کیا بند کیا جاتا ہے کیا ایسی استطیاں پر استطیاں آتی ہیں اتھوہ کری آن رہتا ہے جیسے اگر کری آن رہے گا تو آپ کا جنوری پرثم سبتہ میں پورا پرشدیا سیڈیول آپ کے یو پی بورڈ سے آپ کے لوکشے وائوک سے یہ ساری چیزیں جاری کر دی جائیں گے رہی بات آپ کے مادمی سچھا سوچ ان بورڈ کی نو تاریخ کو سنوائی لگی ہے ہائی کورٹ میں لیکن ہائی کورٹ میں بھی جس طریقے سے باتیں پوچھی آ رہی ہیں کی کب تک صدر سے آپ بھیج رہے ہیں اور نو تاریخ کو ہی یہ کیس پوٹ اپ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا میرے خیال سے تو نہیں ہو پائے گا اگر ہوتا بھی ہے تو جہرچی بات ہے گورنمنٹ اس میں ڈیکلیئر کر دی گئی ہم نیا آیوک کی طرح بڑھ رہا ہے اور نیا آیوک ہم بنائیں گے مادمی سچھا سوچ ان بورڈ کو باہل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ ٹی جی ٹی بائیلو جی دوزار اگیارہ کا ریجلٹ ٹی جی ٹی بائیلو جی دوزار اگیارہ کے ریجلٹ کے سمبند میں سچو مہدیا سے ملاقات کی گئی تھی سچو مہدیا کو اگیابن سوپا گیا تھا ان سے ہاتھ جڑ کر رکھی نیویدن کیا گیا تھا کہ گیارہ سال سے ٹھپڑی اس پرکیہ کو جو ہے مطلب مقام تک پہنچا ہے اور اس کا ریجلٹ آدھی جاری کرے انہوں نیسپسٹ کر دیا تھا کہ ساسن کرسکے سمبند میں پتر بھیجے جا چکے ہیں اور ساسن نے اس پتر کا ابھی تک جواب نہیں دیا ہے جیسے پتر کا ہمیں جواب ملتا ہے ہم صدقال بیئر سائٹ پہ اس کا ریجلٹ جو ہے ڈکل ائر کر دیں گے ٹھیک ہے اور رہی بات آپ کے نئے آئیو کی تو اس نئے آئیو کا پراروپ آپ لوگوں کو پندرہ جنوری تک دیکھنے کے لئے پرابط ہو سکتا ہے ساسن اس سمیں پوری طریقے سے مادمی سچھا سوچن بورڈ کو لے کر کے گمبیر عوستہ میں پہنچ چکی ہے اور اس میں مجھے کی بات تو یہ ہے سنسکرٹ مادمی بدیالیوں آپ کے پیٹ کے ریجلٹ کو لے کر گئے دیکھیں پیٹ کا ریجلٹ آپ کے جنوری پراثم ستہ میں جاری کیا جائے گا اور اکتیس تاریخ تک چونکہ ابھی تک انہوں نے ریجلٹ آج جب تیار کیا تھا تو اس میں کافی سارے کریکشن بھی باقی ہے کئی ایسے لوگوں نے بھی آویدن کر دیئے ہیں جن کی آہرتہ ہی نہیں رکھتی ہے کئی اووریز لوگوں نے بھی اس میں آویدن کر دیئے تھے ساری چیزیں تو آرکھن کے حساب سے ان ساری چیزوں کو بنایا جا رہا ہے اور ایڈیوز کے آرکھن کو بھی اس میں سملت کیا جا رہا ہے اس کا کریٹریہ الگ ہوگا تو پاسنگ مارک کو لے کر کے اور آپ کے ویلیڈیٹی کو لے کر کے ساسن سے وارتہ کی جا رہی ہے اور ساسن نے جس طریقے سے کہا تھا کہ ہم تین ورس کی ویلیڈیٹی اس کی کریں گے اور ایک نشطیت کٹاف رکھی جائے گی پیٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں اس کے پرگام میں یہ چیزیں بھی دیکھنے کے لئے پرابط ہوں رہی بات ہے ویڈیو اور ایگزام کی تو ویڈیو اور ایگزام آپ لوگوں کا چوبیس فروری کو سنبھابی تک ہو سکتا ہے جو سوچنا تو یپل ٹرپل ایسی سے پرابط ہوئی ہے پہلے یہ چیزیں لگ رہی تھی کہ ستائیس جنوری تک پیپر ہوگا لیکن ستائیس جنوری کو پیپر اس لئے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ویڈیالے رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ویڈیالے اس لئے رکھتے نہیں ہیں کیونکہ جو پریتھا کا سیڈیول بنایا جا رہا ہے آپ کے یو پی بورڈ کا اس میں یو پی بورڈ نے اسفستہ ویڈیالےوں کو نردیس دے دی ہیں کہ کورس آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویڈیالےوں کو آپ کھیچ کر کے کورس پڑھا دیجئے تاکہ بیدیارتک یہیں سے بھی پرسان نہ ہو کہ ہمارا یہ چیز نہیں پڑھایا گیا ہمارا یہ چیز نہیں پڑھایا گیا ٹھیک ہے تو اس لئے تھوڑا سا جو ہے مطلب آپ لوگوں کے چیزیں آگے بڑھائی گئے ہیں لیکن چوبیس پروڑی تک آپ لوگوں کا ویڈیو اور ایکزام ہونے کی سمبھاؤنا دکھ رہی ہے اور جو پریچھانی انترک مہودے سے وہاں کے وارتہ ہوئی تھی اور پریچھانی انترک مہودے نے اسپسٹ کیا ہے کہ ہم چوبیس پروڑی تک ویڈیو اور ایکزام اور جتنے بھی چیزیں پینڈنگ ہیں یوپی ٹیپل ایسی میں ادھین اس سے وچہ نایوگ میں ان ساری چیزوں کو ہم پروڑی کے اندر ڈیکلیئر کر دیں گے تاکہ ایک دم نئے نئے میٹرل ہو ہمارے پاس اور جو نیا بیگیاپن ہم جاری کریں ان بیگیاپنوں میں کسی بھی پرکار کا کوئی بیواد نہ ہو رہی بات آپ کے لیکپال کے ریجلٹ کی تو لیکپال ریجلٹ کو لے کر کے بدیارتی بہت زیادہ چنتی تہہم کہ ہمارا ریجلٹ کب تک جاری ہوگا تو لیکپال کا ریجلٹ آپ لوگوں کو بیس جنوری کے پہلے پہلے دیکھنے کے لئے مل جائے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا اور جن بدیارتیوں کے پرنام آدھی پینڈنگ ہیں جن بدیارتیوں کی جوائننگ آہ دیپنڈنگ ہے اس سارتہ گورمنٹ جہاں پوائنٹ یوٹیوب چنلل سے سمپر کر سکتے ہیں 97% 41% پچاسی پر ہمیں بھی آپ لوگ بتائیں کیا سمسیہ ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کارے کرنے میں تھوڑا سا آنند آئے گا ٹھیک ہے اور بات کرتے ہیں آپ کے یوپیٹیٹ اور آپ کے ایسٹیٹ کو لے کر کے دیکھیں یوپیٹیٹ اور ایسٹیٹ آپ سبھی لوگوں کا پرستاویت ہو سکتا ہے کہ جنوری لاسٹ تک مطلب جنوری 20 جنوری کے بعد آپ لوگوں کا یوپیٹیٹ کا بگیاپن جاری کیا جائے گا تک تک نیا آیوگ بھی استعمیہ آ چکا ہوگا اور وہی آپ لوگوں کا بگیاپن جاری کرے گا ٹھیک ہے پہلا دوسرا یہ سپرٹیٹ کی پرکیا کو تب سٹارٹ کیا جائے گا جب آپ کے یوپیٹیٹ کے اگزام کی گھوشنا کر دی جائے گی جیسے اگزام کی گھوشنا ہوتی ہے آپ لوگوں بتا جائے گا کہ یوپیٹیٹ کپ کر آیا جائے گا تب ہی آپ لوگوں کے لیے سپرٹیٹ کی بھی گھوشنا کر دی جائے گی ٹھیک ہے نا اور اس میں سکھا مطر بھی سملت ہوں گے اس والی بھرتی میں آپ لوگ دھیان رکھئے گا اس چیز کو کہ سکھا مطروں کو بھی سملت کیا جائے گا لیکن کسی بھی پرکار کا ویٹیز انگ انہیں پردان نہیں کیا جائے گا مطلب وہ صرف اس چیز کا انبھوں کا لاب اٹھا سکتے ہیں کہ وہ شکشہ میں ترہے ہیں وہ ایک سمپورن ادھیاپک بننے کے اگر یوگتہ رکھتے ہیں یادی وہ اگزام میں پاس ہوتے ہیں تو انہیں کسی بھی پرکار کا ویٹیز نہیں دیا جائے گا وہ ایک عام ابھیرتی کی طرح ہی آویدن کریں گے اور ایک عام ابھیرتی کی طرح ہی اس میں فائٹ کر کے اپنی سیٹے لے سکتے ہیں رہی بات آپ کے انسرسوں کی لسٹ کو لے کر کے تو انسرسوں کی لسٹ کو لے کر کے بدیاتی جو راجمائز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ جو راجمائز کرتے رہیے کوئی دکت نہیں ہے جو بھی چیزیں ہوں گی آپ لوگوں کے حط میں ہو تو اور بھی اچھا ہے آپ لوگوں کے حط میں ہو تو بھی اچھا ہے دونوں پر اچھتی ہیں دونوں پر اچھتیوں کے لئے آپ لوگوں کو تیار لانا چاہیے ٹھیک ہے ساسن کہاں سے کس طریقے سے کیا کیا چیزیں کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اتنی چیزیں اسپست ہیں کہ اگر انسرسوں کی لسٹ کو لے کر کے کارے آئے آگے بڑھتی ہے یا ہائی کورٹ جو ہے مطلب کوئی آدھیس کرتا ہے تو اتنی آسان راہے نہیں ہوں گی ہائی کورٹ کے آدھیس کے بپرید بھی ابھی ودیارتی سپریم کورٹ تک جائیں گے اور یہ معاملہ ابھی تھوڑا سا لمبا لٹکے گا بات کریں گے آپ کے ایڈرٹ جنئر ہائی سکول سکھک برتی کو لے کر کے تو دیکھیں ایڈرٹ جنئر ہائی سکول سکھک برتی کے اوپر پینسٹ پرسن برسٹرہ چار کا روپ لگا تھا اسی کی وجہ سے ابھی تک یہ برتی پرکیہ رکی ہوئے اور رہی بات دوسری کہ جن پدوں کو لے کر کے بگیاپن جاری کیا گیا تھا ان پدوں کا ویریفیکیشن کمپلیٹ کرانے میں ابھی بھی آیوک مطلب آپ کے بورڈ کے سنسطان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کیوں کیوں کہ ابھی تک پد پورے ہی نہیں ہو پائیں جو نئے ادھیاچن آئے ان کا تو بات ہی چھوڑ دیجئے جو پرانے ادھیاچن کا بگیاپن جاری ہوا تھا ابھی تک وہی چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو پائیں اسی کے وجہ سے آپ کا میریٹ آج کو جاری نہیں کیا جارہا کیوں کیونکہ ابھی تک پد ہی نہیں کلیر ہیں جب پد کلیر ہوں گے تب ہی تو میریٹ آج جاری کی جائے گی کل ٹیلی فونک وارتہ ہوئی تھی اپر سچو بیسک سکھا سے اور ان سے ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ سر اب تو مطلب پرکیا کو سٹارٹ کر دیجئے تو انہوں نے اسپسطہ یہ چیزیں کہیں تھی کہ ہم نے ساسن کے پاس انواتی کے لینے کے لیے پتر لگ دیا ہے جیسے ہمیں جواب رابط ہوگا ہم اس پہ آگے کی کیا روائی کریں گے سروے اندھو اکرم سر ایسی آرٹی کے جو سروے سروہ ہیں ان سے بات چیت کرنے کا پریسن کیا گیا تھا لیکن ان کا موبائل سوچ آف ملا اس وجہ سے بات نہیں ہو پائی لیکن آپ لوگوں نسچن تکر دینا چاہتے ہیں آج ایڈرٹ جونئر ہائی سکول سکھے بھرتی کو لے کر کے ہم لوگ ایک ابھیان چلایا ہوئے ہیں جب تک ایڈرٹ جونئر ہائی سکول سکھے بھرتی کو اپنے منجل تک نہیں پہنچا دیں گے اب چینل سے بیٹھنے والے نہیں ہیں اسے بھرتی پرکیا کو ہر حال میں کمپلیٹ کرانا ہے یا تو کمپلیٹ کرانا ہے یا تو اس کو پوری طریقے سے سماپت کرانا ہے دو میں سے ایک کام تو کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ بدیارتی جو ہے مطلب ریلیکس ہو سکیں وہ کہیں اور بھی تیاری کر سکیں لیکن میں آپ لوگوں سجسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگ اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور رہی بات کہ آپ لوگوں کو یدی ہمارے یاجکہ سے جڑنا ہے دیکھیں یاجکہ آپ لوگوں کو پرابت ہونا لگ بھگ لگ بھگ نشیت ہے اس لئے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا ہوں کہ اگر آپ لوگ جڑنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ ہماری یاجکہ سے ستان بے کہی سکتاریس طرح پچاسی پر سمپر کر کے جڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا دوسرا بہتر آٹھ پچیس کو لے کر کے ہم لوگوں نے یاجکہ کرنے کا من بنایا ہے ڈائری نمبر ہمیں سپریم کورٹ سپرابت ہو چکی ہے اور یاجکہ اب آپ سب لوگوں بہتر آزار آٹھ سو پچیس نیو بیگیاپن پر نیا بیگیاپن جو جاری ہوا تھا اکھل سیادر جی کی گورنبین پر دوزار بارہ میں اور ایک دن کی کاؤنسلیں ہونے کے بعد اس پیسٹہ ہو گیا تھا بعد میں معاملہ پلٹ گیا تھا اور بہتر آزار آٹھ سو پچیس ٹیٹ میریٹ پر کمپلیٹ کرا دی گئے تھی آدھر نیس سپریم کورٹ کے مادیم سے آج بھی وہ بیدیارتی جو ہے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اس لیے ان بیدیارتیوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے ہم نے آگے کدم بڑھایا ہے یدی آپ سبھی لوگوں کا ساتھ ملتا ہے تو جہرچہ باتیں اس پہ کاریوائی آگے بڑھائی جائے گی پھلال جتنے بھی بیدیارتی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان بیدیارتیوں کو لے کر کہ ہم سپریم کورٹ عوش سے جائیں گے اور رہی بات آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار سولہ دوزار ایس کی تو اس کی ویٹنگ لیسٹ کے بیشہ میں ساری چیزوں کی جانکاری پرابط ہو چکی اور مادیمی سچھا سوچان بورڈ نے جو سچھا ندیسالے سے جانکاریاں پرابط کی تھی وہاں پہ پدوں کا جو ڈکلیریشن ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کہ کتنے پد رکھتے ہیں کہاں کہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ لوگوں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ویٹنگ لیسٹ آج ہی کو لے کر کے لیکن زیادہ لمبی ویٹنگ لیسٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوگی ہے نا ایسا نہیں کہ سبھی ویڈیارتیوں کو ویٹنگ لیسٹ میں جتنے بھی ویڈیارتی ہیں سب کو نیوکتیاں مل جائیں نہیں ہر ویڈیارتی کو نہیں ملے گی کیونکہ دو سو انچاس سیٹے پہلے ہی ریزرو رکھی گئی ہیں یاچیوں کے لیے اور اس کے بعد جو سیٹے بستی ہیں اس میں جو کرم وائز جو بیڈیارتی ہیں ان بیڈیارتیوں کو ریلیکس ہونا پڑے گا ان بیڈیارتیوں کو جاننگ آج لینی ہوگی جیسے ان کی جاننگ ہوگی اگر سیٹے پھر بھی رکھتے بستی ہیں تو آگے دیکھا جائے گا نہیں تو وہ پرکیہ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی بات کرتے ہیں آپ کے یو پی کانسٹیبل کے نئے بیگیاپن کو لے کر کے تو یو پی کانسٹیبل کا نئے بیگیاپن آپ لوگوں کا نئے سال میں نئے تحفہ ملنے چلا ہے پولیس پروڑنٹی بولڈ نے پوری پوری تیاری کر لی ہے رکبہ اکیس سو پدوں پر آپ کے دروگہ کی بھرتی کا بیگیاپن اور ساتھ ساتھ تیس سوزار پدوں پر یو پی کانسٹیبل کا نیا بیگیاپن آپ لوگوں کو اس سال دیکھنے کے لیے عوشتری ملے گا جو دو ہزارت ایس میں جو آپ کا بیگیاپن آرہا ہے ٹھیک ہے نا تو نشطہ نطرہ ہیں اس کے لیے تیاریاں کرتے رہی ہیں سرطہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے